جب ہم کلاسیفیکشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت امپورٹن فنومنہ ہے اب یہ کیا چیز ہے ابھی اسے ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سٹ آف گیون ڈیٹا ہے اس ڈیون ڈیٹا کو ہم نے کوئی کلاسیفیکشن کا لیبل اسائن کرنا ہے وہ پابلم ہمارے پاس کچھ اس طرح کا تھا جس کے لیے ہم نے ٹرم لکھی تھی و ایکس پلس و اینڈ ایکول ٹو وائ جس کے اندر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لیٹسے میرے پاس ایک لیبل ہے اے اور ہم نے اس کو اور ہم نے اس کو اسائن کرنا تھا لیبل آٹ آف فور اے بی سی اینڈ اب یہ ون آٹ انکوڈنگ کیا چیز ہے ون آٹ انکوڈنگ کچھ اس طرح کی چیز ہے تو لیٹسے میرے پاس اے ہے یہ اور اس کے پاس میرے پاس کچھ ویلیوز آ رہی ہیں جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اوپر والا زیرو پائنٹ سکس زیرو پائنٹ ٹو زیرو پائنٹ ون لیٹسے زیرو پائنٹ ون یہ کچھ ویلیوز ہیں ہمارے ہم کیا چاہ رہے تھے ہم چاہیے رہے تھے کہ جو ہمارے پاس ٹو ویلیوز ہیں اس کیس میں جیسے اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ بی ہے یہ جو ٹو ویلیوز ہیں وہ ہمارے پاس ون رہے ہیں باقی سب کے سب وہ زیرو ہو جائیں اس کو کرنے کے لئے جو طریقہ ہے اسے کہتے ہیں ون آٹ انکوڈنگ جس میں ہم زیرو پائنٹ سکس کو ون کر دیں گے اور یہ باقی سب کے سب جو ویلیوز ہیں وہ سب زیرو میں تنورٹ ہو جائیں گے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہم نے کیا کہ ہمارے پاس تھا ایک لیبل اے اس کو ہم نے کلاسیفائی کرنا تھا اس کو اس کے پراپر لیبل میں لگانا تھا جو پراپر لیبل میں لگانے کا مقصد تھا ہم نے یہ کہا کہ ہم سوفٹ نیکس فنسشن لگائیں گے اس کو اس کا اور وہ پرابیلٹیز ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آگئیں اس کا جو نیکس ٹیپ ہم بتا رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ویلیوز ہماری میکسیم ویلیوز ہیں ان کو ون کرنا ہے اور باقی سب کو زیرو کر دینا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ کیونکہ ہم کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں اور کلاسیفیکیشن بائنری کلاسیفیکیشن ہے بائنری سے مراد یہ کہ یا زیرو ہوگی یا ون ہوگی اس کے ایڈیمپلز بہت ساری ہو سکتے ہیں جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ جی پاس یا فیل ایک پرسن ہے یا سٹوڈنٹ ہے وہ پاس پڑا یا فیل ہو ہے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوتا بندہ جو ہے وہ ڈیڈ ہے یا آلائیو ہے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوتا موسم جو ہے وہ گرم ہے یہ سردہ درمیان میں کچھ نہیں ہوتا یہ بائنری کلاسیفیکیشن ہے جس میں زیرو یا ون آر ہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ون ہوت انکوننگ کی ایکزیمپل ایک اور امپورٹن چیز ہے وہ ہے سکیلنگ کی آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے ٹرم کی تھی سوفٹ میکس فنکشن کے وقت کہ اگر ہمارے پاس ویلیوز جو ہیں جو ایکچوال کے قریب ہیں ان کو آپ کر دو سکیل اپ سکیل اپ سے مراد کے ان کی پویلٹی ہائی رکھو اور جو ویلیوز ایکچوال سے دور ہیں ایکچوال کلاس ہے ان کو کر دو سکیل ڈاؤن یعنی کہ ان کی ویلیوز کو لو کر دو اس کا فائدہ یا نقصان کیا گا اس کا فائدہ کچھ اس طرح سے ہوگا اگر میں اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا چاہوں کہ ہمارے پاس اگر یہ کلاس ہے différence یہ لیبل ہیں ہمارے پاس یہ اے ہے یہ بی ہے یہ سی ہے اور ان کی پویبیلٹیز جو ہیں ڈیرو اور ون کے درمیان ہیں اگر میں کیا کرتا ہوں کہ ان کی ویلیوز کو میں اگر ہائی کر دوں بہت زیادہ یہاں پہ ویلیوز کو بڑھا دو اگر میں ان کی ویلیوز کو ہائی کر دوں اب میرے پاس کیا ہوگا اگر یہ ویلیوز اس کی ہائی ہیں اور ان کی دونوں کی لو ہے تو میں بڑا چلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ ہمارا جو لیبل ہے وہ یہ لیکن اگر میں اسے سکیل ڈاؤن کرنوں ساری ویلیوز کو لیکن اے بی اور سی یہ ساری سکیل ڈاؤن کرنوں تو جو ہمارا کلاسیفائر ہے وہ کنفیوز رہے گا کہ ایکچول ویلیوز کی ہیں اب مشین لینے کی بیوٹی کی ہے بیوٹی یہ ہے کہ شروع میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلاسیفائر اس طرح کا ہو جو ہم کلاسیفائر بنا رہے ہیں وہ شروع میں سکیل ڈاؤن رہے ہیں اسے نہ پتا ہو کہ ایکچول ویلیوز کیا ہوں گی شروع میں سٹارٹ نہ لیکن آہستہ آہستہ وہ لینڈ کرنا سیکھے کہ ان کے درمیان ڈسٹنس ہے جو اس طرح سے میں شوکہ رہے ہیں تو اس فنومینا کے بارے میں بھی ہم بعد میں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے لیکن یہاں پر اس موضوع میں میں نے جو کوشش کی ہے that is about one hot encoding اور one hot encoding سمپل ہمارے پاس کے جو ہمارے پاس پرونٹی کے سکورز آ رہے ہیں ان کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ویکٹر کی فارم میں اور ویکٹر کی فارم میں کہہ ہے کہ جو ہائی سکورز ہم کو one کر دیتے ہیں باقی ساروں کو ہم zero کر دیتے ہیں تو جو ایک کولم ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں ایک ویلیو ون ہوگی باقی سب کے سب zero ہو جائیں گے